کرائیسو پرلا کارنیا ایک ایسا بائیو کنٹرول ایجنٹ ہے جو سکنگ انسیکٹس کو کنٹرول کرتا ہے جو رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں جیسا کہ سفید مکھی تیلا جیسے چوس تیلا بھی کہتے ہیں سوس تیلا ان کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے میں فائدہ دیتا ہے اب یہ کرائیسو پرلا کارنیا یہ کہاں پایا جاتا ہے اس کے ڈسٹریبیشن کہاں پہ ہے اور اس کے جینڈرہ کتنے ہیں تو اس کے ٹوٹل ایٹی سیون جینڈرہ ہیں جس میں تیرہ سو سے لے کے دوزار پچیس تک سپیشز ورلڈ وائٹ ریکارڈ کی گئی ہیں پاکستان میں اس کی گیارہ سپیشز پائی جاتی ہیں اس کی ٹیکسونومی کو اگر دیکھا جائے تو اس کا جو تعلق ہے وہ ریپروڈکٹیولی آئیسولیٹڈ ہے ویبریشنل سانگز کے ذریعے اور کمیونکیشن کرتا ہے کورٹشپ کے دوران میٹنگ کے دوران اور اسی طرح کا جو سیمیلر سانگز ہیں وہ سیم سپیشز ہوتی ہیں پاکستان اور انڈیا میں اس کی جو سپیشی پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر کرائیسو پرلا جینڈرہ سے تعلق رکھتی ہیں اب ان کی خوراک کیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فیڈ کرتی ہے تو یہ پولی فیگس ہوتے ہیں مطلب ایک سے زیادہ اس کی خوراک ہیں اور تقریباً اس کا جو لاروی یا سنڈی جیسے کہتے ہیں ستر مختلف کیڑوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کھاتا ہے اور ان کی خوراک جو ہیں وہ انڈے ہیں اور اسی طرح لاروی جو ہیں وہ دوسرے ایفرٹس ریپس اور وائٹ فلائز وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کا دوران زندگی جو ہے وہ ہولو میٹابولس ہے مطلب اس میں چار سٹیجز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لاروی ہوتا ہے پھر کوکون یا پیوپا جس میں بنتا ہے اور اڈلٹ ہوتا ہے امیگو اڈلٹ کو کہتے ہیں جو پھر انڈے دیتا ہے تین لاروی سٹیجز ہوتی ہیں پیوپیشن ٹو لیئرز میں ہوتی ہے ملٹی والٹائن ہوتی ہیں دو سے تین جنریشنز ہوتی ہیں اور آور ونٹر جو ہیں وہ اڈلٹ کی فارم میں ہوتے ہیں اس کا ٹیمپریچر جس پہ یہ اچھا سروائب کرتا ہے چھبیس اور پلس مائنس دو ڈگری ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی پینسٹ پلس مائنس دس کے ساتھ فوٹو پیریڈ مطلب بارہ گھنٹے لائٹ اور بارہ گھنٹے ڈارک وہ اچھا ہوتا ہے انکو بیشن پیریڈ دو سے تین دن کا ہوتا ہے یعنی کہ ایگ ہیچنگ ہو جاتی ہے اس کی ریرنگ جو ہے وہ انگومیس گرین موت کے اوپر ہوتی ہے یہ ایک انسیکٹ ہے جو ویڈ کے اوپر فیڈ کرتا ہے جس کا سائنٹفیک نیم سائٹو ٹروگا سری لیلا ہے اور اس کے علاوہ میڈیٹریلین فلور موت ہے رائس میل موت اور انڈین میل موت یہ ایگز ہیں ان کے ایگز ہوتے ہیں ان ایگز کے اوپر اس کو فیڈ کروایا جاتا ہے اس کے لاروی کو لاروی پھر دس سے بارہ دن کا ہوتا ہے پھر وہ پیوپے میں چلا جاتا ہے پیوپا بھی تقریبا پندرہ دنوں کے بعد اس میں سے ایگز نکل آتے ہیں کریسو پرلا کارنیا کے جو چھے سے سات دن تک زندہ بھی رہتے ہیں اس دران اس کو جو ہے وہ ہنی سلویشن دیا جاتا ہے اور وہ ان کی ایگلنگ وغیرہ ہوتی ہے پھر ان ایگز کو فردر ہم کلچر کے لیے یوز کرتے ہیں اب اس کا ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جو ہے درڈ کیو کلیکشن کی جاتی ہے فیلڈ سے پھر ان کو اوپوزیشن کیجز میں انڈے دینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان کے ایگز کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو کیپسول میں جو دوائی والا کیپسول ہوتا ہے اس میں فیل کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ جو اس کا وہ تین ہفتے دکھ ہم سٹور کر سکتے ہیں اگر آٹھ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پھر ان کو رکھا جائے ایکس کو پھر سٹور کیا جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہیمیڈیٹی پھر ٹیشو پیپر میں ریپ کر کے سٹور کر لیتے ہیں اب یہ بھی لوجیکل کنٹرول جو ہے جس میں کرائیسوپا کو یوز کیا جاتا ہے اس کی جو ریلیزز کی جاتی ہیں فیلڈ میں وہ انونڈیٹیو اور انوکولیٹیو مطلب کبھی کبار جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز کی جاتی ہے انونڈیٹیو اور انوکولیٹیو میں وقتاں فوقتاں تھوڑے تھوڑے ریلیز کیا جاتے ہیں ان کے جو لاروی ہوتے ہیں یہ دوسرے پیسٹ کے انڈوں وغیرہ کو ختم کرتے ہیں کی بائی کنٹرول ایجنٹس کے حوالے سے یہ ذرا انسیکٹی سائٹ کے اگرین ذرا ریزیسٹنٹ بھی ہیں اور زیادہ ایفیکٹیو بھی ہیں ایس اوپا کے ایکس کو جو ہے ان کارڈ کے اوپر گلیو کرنا ہے جس کے اوپر اور لیڈی سائٹوٹ ہوگا اس کے ہوسٹ کے ایکس گلیوڈ ہوتے ہیں پھر جب اس میں سے لاروی نکل آتا ہے یا جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لاروی نکل آیا ہے تو پھر ہم انس کو فیلڈ میں ریلیز کر دیتے ہیں کارڈ کو چسپان کر دیتے ہیں بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ ایکس کو یا ان کے لائر فی کو ڈیمیج نہ کریں تو یہ کل ہو سکتے ہیں احتیاط اور برتنی ہے کہ ان کو ڈیریکٹ سن لائٹ کے اوپر ایکسپوز نہیں کرنا کہ ڈیریکٹ سن لائٹ جو ہے اس کے اوپر ان کے کارڈ کے اوپر نہ پڑے اور دوسرا آپ نے ہول کرتینا ہے ان کے کارڈ کے اندر اور اس کو لٹکا دینا ہے انفیسٹیٹ پران کے ساتھ جہاں پہ انسیکٹس کا اٹیک ہے سکنگ انسیکٹس کا اب کرایسوپرلا کتنے یوز کرنا ہے تو یہ ریکومینڈڈ ڈوزز ہیں ویجیٹیبلز میں ساٹھ ہزار سے پچھتر ہزار اس کے کرایسوپا یعنی کے ایکس یا لار بھی ہونے چاہیے تو دس سے پندرہ کارڈ اسی طرح کارٹل میں بیس سے پچیس کارڈ فروٹ ٹریز میں تیس سے سو کارڈ اور فروٹ پلانٹس میں بیس سے پینتیس کارڈ جو ہیں وہ اپلائی کرنے چاہیے اور کرایسوپا ہوتے ہیں اور فیفٹین ڈیز کے ٹین پرو فیفٹین ڈیز کے انٹرول کے بعد آپ نے کارڈ لگا دینے ہیں بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں